ماہ شابان کی پندر میرات یہ وہ رات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا سنن ترمزی کی حدیث پاک سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک جمع الجوامے کی حدیث پاک اور حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے سیدہ طیبہ تاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ فرماتی ہیں ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے ہجرے میں تھی میرے ساتھ تھی نبی پاک تھوڑی دیر کے لیے آپ نے آرام کیا میں نے کیا دیکھا تھوڑی دیر گزری تو میں نے آپ کو اپنے بستر سے علیہ دا پایا مفقود پایا میرے بستر میں موجود نہیں تھے آفرماتی میں اٹھ کر ہجرے میں تلاش کرنے لگی شاید آپ ہجرے کے اندر ہیں ہجرے کے اندر میں نے نہ دیکھا تو آفرماتی میں بائے نکلی تلاش کرتی 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 میں جنت البقی میں گئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں جنت البقی میں گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں آقا و مولا قبرستان کے اندر موجود ہیں اور وہاں بیٹھے اپنے اللہ کی حضور عبادت کر رہے ہیں تدرو آجیر کے ساری کا پیکر بنے گڑ گڑا رہے ہیں اللہ کی بارکر میں دعا کر رہے ہیں تو آفرماتی میں اُن کے سامنے ہوئی جب سامنے ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو دیکھا جو میرے دل کے اندر خیال تھا خیال کیا تھا کہ شاید آج باری میری ہے اور پیارے آقا کسی اور زوجہ کے ہاں چلے گئے ہیں تو یہ خیال میرے اندر تھا تو اس خیال کو نبی پاک نے جان لیا تو آپ فرما لے گے عائشہ تُو کیا خیال کرتی ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے حالانکہ بات صرف نبی پاک کی ہے بات صرف نبی پاک کی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کہنا کہ کیا تُو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل کوئی بھی فیل اللہ رب العزت کی رضا کے بغیر نہیں ہے آپ نے فرمایا عائشہ سن آج کی رات اس کی قدر و قیمت لوگ نہیں جانتے یہ ماہ شبان کی پندر بھی رات ہے اور اس رات کو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور نزول فرما کر قبیلہ بنی بکر کہ ان کی جو بکریہ ہیں ان کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ رب العزت آپ نے بندوں کی بغشت فرماتا ہے یہ قبیلہ عرب کے سب سے بڑے قبیلوں میں شمار ہوتا ہے اور ان کے جو ریور اور اجڑ ہے وہ بہت قبائل سے زیادہ بکریہ رکھنے والا یہ قبیلہ ہے اور ان کے بالوں کے مطابق نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ایک رات کو میرے امتیوں کو بخشتا ہے یہ وہ رات ہے قصد کے ساتھ جس رات کے اندر اللہ رب العزت محبوب کے امتیوں کی بخشت فرماتا ہے اور پھر دوسری حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ رات ہے کہ جس رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرما کر اس کی کیفیت کیا ہے کہ اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے آج کی رات تم آ جاؤ میں اپنی رحمت کہ دریاں سمندر لے کر تمہاری بخشت کا سامان لے کر آیا ہوں اور تم میری بارگاہ میں آ کر مجھ سے مانگو جو کچھ مانگو گے استخفار کرو گے رزق مانگو گے دولت مانگو گے دنیا مانگو گے دین مانگو گے اولاد مانگو گے جو کچھ مانگو گے آج کی رات تمہیں عطا کر دیا جائے گا حتیٰ کہ اللہ رب العزت ساری رات یہ اعلان کرتا رہتا ہے مانگو جو کچھ مانگنا ہے مانگو جو کچھ مانگنا ہے حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے اس وقت تک اللہ رب العزت اعلان فرماتا رہتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتی ہیں ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات آپ کی باری میرے ہاں تھی اور آپ میرے ساتھ بستر پر چادر پر آرام فرما ہیں اور آپ خود فرماتی ہیں ہماری چادر کوئی ریشم کی یا سود کی چادر نہیں تھی ہمارے بستر کی چادر کوئی ریشمی اور سودی چادر نہیں تھی سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہماری چادر کیا تھی اونٹ کے بالوں کی بنیوی چادر تھی کیا زندگی ہے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ فرماتی ہیں آپ بستر سے اٹھے جب میں نے دیکھا کہ آپ بستر پر موجود نہیں تو میں اٹھ کر کمرے کے اندر تلاش کرنے لگی اندھیرہ تھا تلاش کرتے کرتے میرا پاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے ساتھ لگا آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں سجدے میں ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے اندر یوں آپ باتیں کر رہے ہیں اے اللہ آج اس وقت مجھ محمد کا بدن اور مجھ محمد کا ذہن تیری بارگاہ میں سجدہ رید ہے یعنی محمد کا بدن بھی تجھے سجدہ کر رہا ہے اور محمد کا ذہن بھی تجھے سجدہ کر رہا ہے اور اے اللہ میں ساری زندگی تیرے بارگاہ میں لے کر آیا ہوں تو میری ساری زندگی کی خطاؤں کو گلتیوں کو معاف فرما میری زندگی کے صغیرہ اور قبیرہ گناہوں کو معاف فرما حالانکہ آپ کی ساری زندگی صغیرہ اور قبیرہ گناہوں سے پاک ہے یہ آپ کا فرمانہ یہ تعلیم عمد کے لیے ہے اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں استقفار کر رہے ہیں اپنے سغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی ماغ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی پاک کی زندگی کے اندر کوئی سغیرہ اور کبیرہ گناہ ہوئی نا یہ آل سنت کا مسلمانوں کا عقیدہ نہیں آپ کی زندگی کیسی زندگی ہے کہ آپ جس چیز سے منع کر دیں وہ گناہ ہو جاتا ہے اور جس چیز کو کر دیں وہی لیکی ہو جاتی ہے یہ آپ کا فرمانا کہ میری سغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کرنے والے اور میرے سغیرہ اور کبیرہ پہلے اور پچھلے گناہ ماف کرنے والے اس کا مطلب کیا ہے یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ امت کے سغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کرنے والے اور امت کے اکلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کرنے والے میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ جس طرح تیری عبادت کا حق ہے میں محمد وہ حق ادا نہیں کرتا آپ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں آپ کی یہ دعا سن رہی ہوں سجدے کے اندر آپ پڑے ہوئے ہیں رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اور ساری رات آپ کی عبادت میں گزری صبح ہو گئی آپ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی بیدار ہوئی دیکھا کیا معاملہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر تھکان ہے ساری رات جاگنے کے شب داری کی اثرات ہیں جسم مبارک تھکا ہوا ہے جسم نڈھان ہے چہرے پر رات کے جاگنے کی اثار موجود ہیں اور میں نے دیکھا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے دیکھا کہ آپ کے پاؤں مبارک سوچے ہوئے ہیں متورم ہیں اور آپ فرماتی میں آگے بڑی بڑھ کر نبی پاک اپنے آقا مولا کے قدموں کو پکڑا اور میں دبانے لگی اور میں ارض کا لگی اے اللہ کے رسول آپ ساری رات پہ جار رہتے ہیں حالانکہ اللہ رب العزت آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر چکا ہے اور پھر بھی آپ رات کو جاگتے ہیں اہو جاری کرتے ہیں گریہ جاری کرتے ہیں حالانکہ اللہ رب العزت نے آپ کو معاف کر دیا ہے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے آئشہ کیا تو نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گدار بندہ بنوں اس کا اپنے شکور بنوں میں اس کا اپنے سبور بنوں کیا تو نہیں یہ چاہتی کہ میں اس کا شکر گدار بندہ بنوں سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں میں نے آقا مولا سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کا جواب دیجئے لوگ اپنے عمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے یہ سوال اسی عدیس کا اگلہ احساس ہے سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہیں نبی پاک سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ فرمائیے کہ لوگ اپنے عمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فرماتے ہیں آئشہ لوگ عمال کی وجہ سے نہیں اللہ رب الرزیز کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی anہ آپ فرماتے ہیں میں نے پھر سوال کیا آپ نے پھر جواب دیا آخر باتی میں نے تین بار سوال کیا اور نبی پاک نے اپنا ہاتھ مبارک بیرے سر پر رکھا راکر فرمائے لگے عائشہ ہاں ہر بندہ اللہ رب العزت کی رحمت کے سبب جنت میں جائے گا جب یہ تین مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چوتھا سوال کیا یا رسول اللہ آپ بھی دیکھیں کس انداز میں مسرہ سمجھایا جا رہا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امت کو مسرہ سمجھا رہی ہیں نبی پاک سے سوال کر رہی ہیں یا رسول اللہ آپ بھی اس کی رحمت کے سبب جنت میں جائیں گے تو نبی پاک نے فرمایا ہاں عائشہ میں بھی اس کے رحمت کے سبب جنت میں جاؤں گا تو آپ فرق کیا ہوا عام بندے بھی اور نبی پاک بھی اس کی رحمت کے سبب جا رہے گی تو پھر فرق نبی اور امتی میں فرق کیا ہوا سوچنے کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے حدیث پاک تو سارے پڑھتے ہیں لیکن حدیث پاک کو سمجھنا اگر نبی پاک کی محبت سینے کے اندر آئے تو پھر حدیث پاک سمجھ آتی ہے نبی پاک نے فرمایا ہاں عائشہ میں بھی اس کی رحمت کے سوا جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر میں بھی جنت میں جاؤں گا تو اس کی رحمت کے سبب جاؤں گا اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے اس کی رحمت کیا ہے آپ اگر اللہ کے اسماع کو پڑھیں جو اسماع الہسنہ ہیں ان کو پڑھیں تو اللہ کے اسماع الہسنہ میں کہیں بھی اس کا نام رحمت نہیں ہے پڑھیں اس کے اسماع کو علمانے محدثینے مفسرینے اللہ رب العزت کے اسماع کو کتابوں کے نکل کیا ہے ہزار کی تعداد تک نکل کیا ہے کسی ایک مقام پر بھی اللہ رب العزت کے ناموں میں سے رحمت اس کا نام نہیں ہو تو پھر رحمت کس کا نام ہے آؤ قرآن سے پوچھیں ہیں قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے تو اللہ رب العزت قرآن میں بیان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا كَإِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قرآن کے رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا كَإِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بے جا ہے تو کیا مطلب اللہ رب العزت کی رحمت کون ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے نریعہ کیا نکلا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ساری کائنات جنت میں رحمت کی وجہ سے جائے گی اور وہ رحمت کیا ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے مصطفیٰ کی ذات ہے مصطفیٰ کی ذات کی وجہ سے ساری کائنات جنت میں جائے گی کیونکہ آپ رحمت ہیں اور آپ اپنی وجہ سے کیونکہ خود رحمت ہے نی آپ کسی اور سبب سے نہیں کسی اور عمل سے نہیں آپ اپنی وجہ سے جنت میں جائیں گے اور ہر عمتی جو جنت میں جائے گا وہ مصطفیٰ کی سبب جائے گا کیونکہ آپ اللہ کی رحمت ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ یہ سوال کر کے عمت کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم اپنے عمال کی طرف دوجہ دیتے ہو تم اپنے عمال پر گمانٹ کرتے ہو اپنے عمال پر گمانٹ کرتے ہو عمال تمہیں جنت میں نہیں لے کر جائیں گے اگر تمہیں جنت میں لے کر جائے گی گوچین تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے